دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایپیل 2020 کے 26 مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا پنجاب ورسیز بینگلور کے بیچ میں مقابلہ احمدہ واد کے کرکیٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا ویسے تو دوستو یہاں پہ 10 پیچز اولیبل ہے تو کسی بھی پیچز کے اوپر مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن اس سیزن کے اوپر ابھی تک ٹوٹل 3 مقابلے یہاں پہ کھیلے گئے ہیں اس میں سے ایک مقابلہ پہلے بیٹ کرنے والی ٹیم ہے تو دو مقابلے چیز کرنے والی ٹیم نے win کیے ہیں اگر سپن پیچز کے بارے میں بات کریں تو سپینر کو 10 ویڈیو ملے ہیں 9 ویڈیو فرسننگ میں 1 ویڈیو سیکنڈ انگ کے اندر اور دوستو پیچز گینبازوں کو ٹوٹل 21 ویڈیو ملے ہیں 11 ویڈیو فرسننگ کے اندر اور 10 ویڈیو سیکنڈ انگ کے اندر باقی دوستو پیچھ کو لے کر اگر کوئی بھی پریس اپ ڈیٹ آئے گا تو اس کی انفورمیشن آپ کو ہماری ٹیلیگرام میں مل جائے گی اور ٹیلیگرام کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائیں گے اگر ہیٹو ہیٹ کے بارے میں بات کریں تو پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے پنجاب نے ون کیے ہیں اور تین مقابلے بینگلور کی ٹیم نے ون کیے ہیں ابھی بینگلور کے بارے میں بات کریں تو اس سیزن میں چھ مقابلے کھیلے ہیں پانچ مقابلے ون کیے ہیں ایک مقابلہ ہار کرائے ہیں ویرات کولی اور پارڈیکل دوستو دونوں ایک بار پھر سے اوپن کرنے والے ہیں ویرات کولی تین میچ میں اچھا پرفرم کر چکے ہیں تین میچ میں فلوف ہوئے ہیں ہیٹو ایڈ وے پچھلی پانچ پاریوں میں تین اچھی پاری کھیل چکے ہیں محمد سمی دوستو کافی پریسان کرتے ہیں اکتیس گنوں میں چمال سندے کر چار بار آؤٹ کر چکے ہیں ہینیس کے سامنے اچھا کھیل لیتے ہیں اسوین دوستو تھوڑا سا پریسر بنا سکتے ہیں اکتیس گنوں میں ماتر تین تیس رن دیئے ہیں حالانکہ ویکیٹ نہیں لے پائے ہیں جہی کے سامنے بلکل اچھا کھیلتے ہیں گیارہ گنوں میں تیس رن آرے ہیں ایک بار بھی آؤٹ نہیں ہوئے ہیں دیہودت پارڈیکل ہے دوستو لگ بگ ہر میچ میں ٹیم کو اچھا شٹارٹ دیا ہے اور ہیٹو ایڈ میں دوستو دو میچ کھیلے ہیں وہاں پہ کچھ خاص اچھی فرفورمس نہیں ہے اٹھارہ اور ایک کیا ہے رجت پارتیدار ہے لاشٹ میچ کے اندر دوستو کافی اچھا فرفورم کیا تھا 31 رن بنائے تھے اس سے پہلے ایک پریکٹس میچ میں بھی ہارپ سینچوری لگا چکے ہیں تو بلکل ایک اچھی پاری کی امیدیں آپ ان سے کر شکتے ہیں گلین میکسویل ہے دوستو بیٹنگ میں جب جب موقع ملا ہے اچھا ہٹ دیکھنے کو ملے ہیں لگ بگ ہر میچ کے اندر دوستو 22 پلس رن بنائے ہیں بیٹنگ کے لئے پار ٹائم گین باز ہے ٹیم کبھی چاہے تو یوز کر سکتے ہیں حالانکہ اب تک سے وہ ایک میچ میں دو ورڈ ڈالے ہیں وہاں پر ویکیٹ نہیں ملا جے ریچرٹسن نو گیندوں میں پانچ رن دے کر ایک بار آؤٹ کر چکے ہیں میریڈیٹ کے 32 گیندوں میں 42 رن لئے ہیں ایک بار میریڈیٹ آؤٹ کر چکے ہیں جولڈن کی پٹائی ضرور کرتے ہیں لیکن 28 گیندوں میں 27 سن دینے کے بعد تین بار دوستو میکسویل کو جولڈن اپنا سکار بنا چکے ہیں اب دوستو نام آتا ہے اے بی ڈیلیورش کا جو کہ دوستو جو ٹرم پہلے بیٹ کرتی ہے تو ہمیشہ کافی جبردست پرفر فورم کرتے ہیں اب تک اس سیزن کے اندر دوستو 76 اور 75 کی دور ناباد اور جبردسترنگ کھیل چکے ہیں ایک میٹ میں انچاس بنائے تھے ہیٹو ایٹ کے اندر بھی پچھلی پانچ پاریوں میں دو پاریوں میں دیکھو گے تو دور 28 کیا ہے لیکن اس سے پہلے تین ہاپ سنچوری لگا چکے ہیں محمد سمی 27 گیندوں میں 48 رن دے کر ایک بار آؤٹ کر پائے ہیں ہینرکس 28 گیندوں میں 35 رن دے کر ایک بار آؤٹ کر پائے ہیں اور جولڈن نے 27 گیندوں میں 35 رن دے کر آؤٹ کیا یعنی ہر گیند باج کو دوستو کافی اٹیکنگ انداز میں بلے بازی کرتے ہیں تو بلکل ایک اچھی پک رہے گی اگر ٹیم پہلے بیٹ کرتی ہے بینگلورڈ کی تو اس کنڈیسن میں اے بھی آپ کے فیوریٹ رہ سکتے ہیں ان کے بعد واسنگٹن سندر بیٹی میں ابھی تک کچھ خاص کمال نہیں کیا ہے گیند باج میں ابھی کھیلے گئے دوستو 6 میچز کے اندر اب تک سے اب 3 ویکیٹ نکال پائے ہیں ڈی سیمز لاش میچ میں پہلے بار کھیلے 3 رن پہ نابات تھے گیند باج میں 2 اور 15 رن کوئی ویکیٹ نہیں کائل جیمنسن بیٹنگ میں موقع ملے تو کچھ ہٹ دکھا سکتے ہیں اور گیند باج کے اندر بھی دوستو اب تک کھیلے گئے 6 میچز کے اندر شات ویکیٹ یہ نکال چکے ہیں ہرشل پٹیل ٹیم کیوشش شرف سے جبردست اور ویکیٹ ٹیکر گیند باج ہیں 5 ویکیٹ 2 ویکیٹ 3 ویکیٹ 2 ویکیٹ 3 ویکیٹ 2 ویکیٹ یعنی ہر میچ کے اندر دوستو 2 سے 3 ویکیٹ نکال میں کامیاب رہے ہیں نودیب سینی ایک میچ میں کھیلنے کا موقع ملا کچھ خات نہیں کر پائے تھے کافی پٹائی بھی ہوئی یوزو اندر تہل نام کے اکورڈنگ پرفرم نہیں کر پائے ہیں اب تک دوستو 7 میچز کے اندر انہوں نے شرف 4 ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں سیراز اس سیزن میں اچھی گیند باجی کر رہے ہیں لیکن ویکیٹ اتنے زیادہ نہیں ملے ہیں 5 میچز میں دوستو شرف 5 ویکیٹ یہ نکال پائے ہیں باقی بینچز کے پلیئر میں سے اگر کوئی کھیلے گا تو اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام گوئن کرنے کے دوستو دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپسن بوکس میں مل جائیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں پنزاب کے بارے میں تو دوستو پنزاب نے اس سیزن میں 6 مقابلے کھیلے ہیں 2 مقابلے وین کیے ہیں 4 مقابلے دوستو ہار کر آئے ہیں کیر راول اور مہینک اگر وال ایک بار پھر اوپن کرتے نظر آئیں گے اب تک دوستو کیر راول ہے وہ 3.5 سینچوئی لگا چکے ہیں اور ہیڈ ٹو ایڈ میں بھی پچھلی دو پاریوں میں 61 ناباد اور 132 ناباد کھیل کر آئے ہیں تو ایک بہترین پیک یہاں سے رہنے والی ہے میں اب دوستو ان کے سامنے جو جو اندر چہل 46 گینوں میں 66 رن کھرچ کر کے صرف ایک بار آؤٹ کر پائے ہیں واسنگٹن سوندر تھوڑا سا لگام لگا سکتے ہیں 18 گینوں میں 17 رن دے کر ایک بار آؤٹ کیا ہے شراج کی اچھی پیٹائی کرتے ہیں 7 گیند 21 رن کو ہیوکیٹ نہیں ڈی سیمس 12 گینوں میں 12 رن اور ایک بار بھی ڈی سیمس کو آؤٹ نہیں کر پائے تو ریکورڈ دوستو ہیڈ ٹو ایڈ اور دوستو کافی اچھا پر فورمس ایک بار پھر شکر کر سکتے ہیں تو کیل راؤل کیپٹن میں بھی آپ کے لئے ایک بہترین پیک رہے گی ان کے بعد مینک اگروال ہے پچھلی کھیلی گئی دوستو چار پاریوں میں ہر پاری میں 20 پلس رنوں نے بنایا ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں اتنا اچھا ریکورڈ نہیں ہے جو جن در چیل 38 گینوں میں 29 رن دے کر چار بار مینک کو اپنا سکار بنا چکے ہیں کریس گیل اس سیزن میں دوستو 42 پلس باقی پاریوں میں فلو اپ رہے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ ریکورڈ اچھا ہے 34-993 پچھلی پانچ پاریوں میں کر کے آئے ہیں میکس ویل کے سامنے جم کر بلے باجی کریں گے سندر کی بھی دھجیاں اڑائیں گے اور یہ دوستو یجو اندر تھوڑا سا ان کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں 15 گینوں میں 12 رن دیئے ہیں حالانکہ کی ویکیٹ نہیں نکال پائے ہیں نکولز پرن اس سیزن میں فلو اپ رہے ہیں ریکن یجو اندر چاہے لگر شامنے آتے ہیں تو 16 گینوں میں 30 رن ایک بار بھی آؤٹ نہیں ہوئے واسنگٹن سندر کے سامنے 37 گینوں میں 24 رن ایک بار بھی پرن آؤٹ نہیں ہوئے ہیں ان کے بعد دیپک خودڑا ہے دو تین پاریاں دوستو ٹھیک ٹاک کھیل چکے ہیں اس سیزن کے اندر بیٹنگ کے لاؤں دوستو گین بازی کے اندر بھی ایک پار ٹائم گین باز ہیں پسلی چار پاریوں میں لگاتار دو سے تین اور ڈال رہے ہیں اور دو ویکیٹ نکال چکے ہیں ایم ہینری کے ایس ہے دوستو پہلے میچ میں چودہ رن جیرو ویکیٹ تھا لاشٹ میچ میں دوستو دو رن بیٹ کے ساتھ بنائے تھے اور ایک اور میں پانچ رن خس کر کے ایک ویکیٹ گین بازی میں نہیں ملا روی بیسنو ایک اچھے ویکیٹ ٹائکر گین باز ہیں حالانکہ لاشٹ میچ میں ویکیٹ نہیں ملا تھا لیکن سیکنڈ لاشٹ میچ میں دو ویکیٹ نکالے پہبل آلن اگر کھیلتے ہیں دوستو تو ایک آیوریس پر فورمر پریئر ہیں بیٹنگ بولنگ دونوں ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں محمد سمی دوستو جبردست ویکیٹ ٹائکر گین باز ہیں ہر میچ میں لگ بگ ایک یا دو ویکیٹ نکال میں کامیاب رہے ہیں عرصدیب سنگ ہے دوستو لگ بگ ہر میچ میں انہوں نے بھی ایک ویکیٹ نکالا ہے اب تک 6 میچ میں پارٹی سپیت کرتے ہو دوستو یہ آٹھ ویکیٹ نکال چکے ہیں باقی دوستو بینچز کے پریئر میں سے ٹیم چاہے تو آج مرنگ آسو ان کو بھی لا سکتی ہے کیونکہ میکس ویل ایبی دی ویرات تینوں کے تینوں دوستو لیکس پین گیند باز کے سامنے تھوڑا سا فزتے ہیں تو یہ ایک چینج دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی ادھر کوئی بھی چینجز ہوں گے تو اپ ڈیٹ آپ کو ہمیشہ ہمارے ٹیلیگام چینل میں ملے گی اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے ویسے تو دوستو دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائیں گے اگر نہیں وہ رکھ نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے ہمیں سرچ کر شکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے وگ ایف ٹیونٹی فور اور سرچ کر کے جوٹ جانا ہے ٹیلیگام کے اندر اب دوستو سیدھا میں ٹیم پر یہاں سے ایک بار دکھا دیتا ہوں اے بی ہرشل پٹیل ایم سمی اور کائل زیونسن کو میں ٹرائی کر رہا ہوں اب دوستو بات رہی کی تو لوکیس راول بلکل ایک بیسٹ پک رہنے والی ہے ان کے علاوہ دوستو آپ ویراد کولی کے ساتھ آسکتے ہیں اور دوستو گرین لکھ میکس ویل اور یہ آسکتے ہیں باقی میری ٹیم دوستو ٹوش کے اوپر ڈیپین رہے گی تو اس کے بات جو بھی چینجز ہوں گے ٹیلی گام میں مل جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلی گام کو بلکل میں سمت کریں ٹائپ کریں ویڈی اپ ٹوانٹی فور اور شرچ کر کے جو جائے ٹیلی گام کے اندر تھین کیو فرنڈ all the best